نواز شریف کو زمانتیں ملنا زائع قاضی عیسیٰ کی عدالت کا سرپرائز کپتان کے لیے بڑی خوشکبریں اعتزاز احسن کا نولی کو چیلنج ناظرین سہارے کے بلبوتے پر کچھ حاصل کیا جائے تو دل میں اس کے چھنجانے کا دھڑکا سا لگا رہتا ہے اور یہ دھڑکا اس وقت حقیقت کا روپ دھارتا ہے جب آپ اپنی حدود بھلا کر دوسروں کو عذیت دینے لگیں ایسا ہی کچھ اب ہمارے پیارے بڑے میاں کے ساتھ پس ہونے کو ہے کیونکہ جس اقتدار کی خواہش لیے وہ ملک واپس آ رہی ہیں وہ خواہش تو کہیں بیچ راستے میں ہی دم توڑتی نظر آنے لگی ہے کیونکہ تلات ہی کچھ ایسی ہیں آج کی یہ ویڈیو کچھ ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو عام آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے بلکہ سیاسی بزیرت والے ہی اسے بھاپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ نواز شریف کے غلاف جو کرپشن کے کیسز تھے ان سب میں انہیں لادلہ سمجھ کر ریلیف دے دیا کیا زمانتیں وقت سے پہلے ہی قبول کر لی گئے لیکن اب جو سپریم کورٹ کرنے والی ہے اس سے اب نہ صرف یہ سارے زمانتیں ضبط ہوں گی بلکہ کپتان کی راہیں بھی آسان ہوں گی چیف جشس قاضی پائز عیسیٰ صاحب ایسا کیا کرنے والے ہیں اس کا جواب آپ کو دینے سے پہلے ایک یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ امناک کان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور اس خوشخبری کے حوالے سے کپتان کے بہترین دوست اعتزاز احسن نون لیگ کو چیلنج بھی کیا ہے وہ خوشخبری کیا ہے اعتزاز احسن نے کس معاملے میں نون لیگ کو چیلنج کیا کہ نواز شریف کے زمانتیں ضائع ہونے والی ہیں بڑی خبروں نے سیاسی میدان میں اتھل پھتھل مچا دی ہے ناظرین سیاسی میدان میں گر کر سنبھلنے والوں کو اب وہ مقام نہیں ملتا جو پہلے کی سیاستدانوں کو ملتا تھا اب جو سیاستدان ایک بار سیاسی محاس میں شکست کھا گیا وہ پھر سے اس میدان میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا لیکن یہ اصول اب صرف چند حکبرانوں تک محدود ہو کر رہ چکا ہے اب جس سے کسی کو پائدہ نظر آتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے لاتلا بنا دیا جاتا ہے پھر چاہیے وہ سیاسی میدان میں سینکڑو بار شکست کیوں نہ کھا چکا ہو اس کی صاف اور واضح مثال تو نواز شریف کی ہے جو عوام کے حق پر ڈاکہ مار کر چار سال ملک سے فرار رہے اور اب چاند طاقتونوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر سے ملک پر مسلط ہونے کی غرص سے وطن لوٹ رہے ہیں لیکن یہ سب جتنا ان کو آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ ابھی تک ملکی عدلیہ نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی نہیں باندھی جو وہ غیر قرنونی حرکات کو دیکھ نہ سکے اسی حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ ایسے کیسز کو ری اوپن کرنے کا ارادہ کیا جو نو لیگ کے لیے بھی وبال جان ہیں اور طاقتوروں کے بھی گلے کی ہڈی وہ کیسز کون سے ہیں سپریم کورٹ ان کیسز کو کیسے استعمال کرنے والی ہے اتزاز حسن نے اب کون سا نیا پنڈورا بوکس کھل دیا کون سا چالنش نو لیگ کی نیندے حرام کر چکا ہے ناظرین سیاسی حریفوں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح طریقہ انصاف کو اٹھا کر مرک سے بار پھینکیں اور پورے مرک پر قابض ہو جائیں لیکن اب کے بار مورسی سیاست کرنے والوں کا سامنا خان صاحب سے ہے جو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں کیا نواز شریف کی زمانتیں ضبط ہونے والی ہیں اس کا جواب دینے سے آپ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم نون کے قائد نواز شریف کو زمانت ملنے پر سینئر قانون دان اتزاز حسن کا رد عمل آ گیا میڈیا زگفت کو میں انہوں نے کہا کہ ایسی زمانت کا کوئی قانون نہیں میرا اب بھی یہی موقف ہے کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو کہ مفروع رہے اگر نواز شریف نام نہ ہوتا تو یہ آرڈر نہیں ملنا تھا مفروع شخص نے کسی عدالت میں پیش نہیں ہونا اس نے سیدھا جیل جانا ہوتا ہے اور اس کو پولس پکڑ کر سیدھا جیل لے جاتی ہے قانون ایسے شخص کو کوئی سہولت نہیں دیتا عدالت میں اس وقت پیش ہونا ہوتا ہے جب کوئی شخص ملزم ہو صرف اس وقت اسے رہداری کی زمانت دی جاتی ہے اگر نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہو تو کیا اسے یہ ریلیف ملے گا اگر چارج سال کی مفروعی پر آپ کی زمانت ہو جاتی ہے تو امران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے کسی ملزم کو بھی عدالت مرک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی مگر یہاں ایک مجرم کو مرک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اب ایک مجرم چوبیس تاریخ تک جلسے سے خطاب کرے گا اگر نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا اسے یہ ریلیف مل سکتا تھا اعتزاز اس نے مزید کہا کہ نواز شریف چار سال باہر رہے اعتزاز اس نے مزید کہا کہ نواز شریف چار سال باہر رہے ساری دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں اگر چوار سال کی مفروعی پر آپ کی زمانت ہو جاتی ہے اگر لیول پلائنگ فیلڈ کرنی ہے تو امران خان کو بھی ریلیف دیں ناظرین اب آپ کو نواز شریف کے زمانتوں سے مطالق بتا دیں جو اسلامباد ہائی کورٹ اور اعتصاب عدالت نے منظور کی ہیں تفصیلات یہ ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ تصاب عدالت نے بھی توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس گل حسن اور انگزیب نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے پاسلی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی جس سلسلے میں نواز شریف کے وقلہ امجد پرویز اور آزم نظیر تارد عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نیپ روسیکیوٹر رافے مقصود اور عفظر قریشی نے دلائل دیئے درانے سمات آزم نظیر تارد نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں اشتہاری تھے اس میں وارنٹ موطل ہو گئے اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس وہ آرڈر ہیں آزم نظیر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا وقلہ ابھی اعتصاب عدالت سے آ رہے ہیں بادزہ عدالت نے اعتصاب عدالت کے حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے سابق قذرعظم نواز شریف کو الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفنس میں گرفتار کرنے سے روک دیا اور چوبیس اکتوبر تک ان کی حفاظتی زوارت منظور کر لی اسلامباد کی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں بھی پورن موطلی کے دلخواست پر جس سلسلے میں نواز شریف کے وکیل قازم اسپا اور ناپ روسیکیوٹرز عدالت میں پیش ہوئے نواز شریف کے وکیل کے موقع پر اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق بزرعظم کے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جج نے استفسار کیا کہ کیا اس کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت دائر کی تھی اس پر وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت دائر نہیں کی گئی توشہ خانہ کیس میں وارڈ جاری ہوئے ہیں پیسلہ نہیں کیا گیا اس آگٹار کے اسی نوعیت کے کیس میں وارڈ موطل کیے تھے وکیل سپائی نے کہا کہ نواز شریف کی تازہ ترین طبعی ریپورٹ 27 منسلک کر رہے ہیں وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے وارڈ گرفتاری موطل ہونے پر ملزم عدالت پیش ہوتا ہے جبکہ ناپ کی جانب سے نواز شریف کا کوئی وارڈ گرفتاری نہیں اسی لئے وارڈ موطل کر دیں تاکہ عدالت آنے کا راستہ مل سکے عدالت نے وکیل سپائی اور ناپروسیکوٹرز کے دلائج سننے کے بعد نواز شریف کے وارڈ موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کے وارڈ گرفتاری موطل کر دیئے اور کہا کہ اگر نواز شریف 24 اکتوبر کو نہ آئے تو وارڈ بحال کر دیے جائیں گے ناظرین اب بات کرتے ہیں آج کی مین خبر پر اور وہ ہے سپریم کورٹ کی اطلاعات آئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان انتخابات اور فوجی عدالتوں کا کیس مقرر کرنے کا اندیا دی دیا ہے سپریم کورٹ میں پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس میں التوا دینے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ اندیا دیا سماعت کے دوران بکیر ملازمین نے اس ادا کی کہ پاک عرب ریفائنری ملازمین کا کیس پندرہ دن کے بعد مقرر کر دیں چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس مقرر ہونے والے ہیں سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس دوران دیگر کیسے سننا مشکل ہو جائے گا اس کیس کو دو ماہ بعد مقرر کر دیں سپریم کورٹ نے پاک عرب ریفائنری کے کیس کو دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیا سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے تک آرٹیکل اکسو چوراسی تین کے مقدمات مقرر نہیں ہو رہے تھے خیال رہے کہ سپریم کورٹ میں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے قلاب تاہر درخواستوں کی استعماد کے موقع پر سابق شیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ آدمی کے ذریعہ راست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کرائی جا رہی ہے انہوں نے وفاقی حکومت کے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کو نممکن کرا دیتے ہوئے کہا کہ چھٹیوں کے وجہ سے فل کورٹ کی تشکیل ممکن نہیں اٹینی جنرل کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداد مستلت کرتے ہوئے چیر جسٹس نے نمارکس دیئے کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں فل کورٹ کی تشکیل نممکن ہے اٹینی جنرل نے دارت میں جسٹس یحیہ افریدی کا 30 جون کا نوٹ پڑھا جس میں جسٹس یحیہ افریدی نے لکھا ہے کہ فل کورٹ بینچ کی تشکیل مناسب ہوگی جسٹس آئیشہ اے ملک نے نمارکس میں کہا کہ حکومت ایک ججز پر اعتراض کر چکی وہ کیس نہیں سن سکتے انہوں نے اس افسار کیا کہ بتائیں فل کورٹ کیسے بن سکتا ہے دوران سواز چیر جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ نوہ مئی کا واقعہ سنجیدہ جرم ہے انہوں نے کہا کہ فوجی قانون عام قانون نہیں ہوتا انہوں نے زیرے تحویل سیویلینز کو میسر سہولیات کی فرامی کی ہدایت کی وکیل درخواست گزار لطیف خوصہ نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزمان کا ٹرائل انصطاعت دشتگردی عدالت میں کرتے ہیں چیر جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ عدلیہ کی ازادی کا سوال ہے